موسیقی سبسکرائب کریں ریالٹی پبلک ٹی وی چینل کو اور دبائیں بیل آئیکن تاکہ تمام ویڈوز آپ تک پہنچ چکیں اگر سام کے بارے میں بات کی جائے تو سام پہ ایک ایسا جانور ہے جو بہت زیادہ خطرناک لگتا ہے نہ صرف یہ دیکھنے میں خطرناک لگتا ہے بلکہ کسی بھی جاندار کو اچھا خاصا نقصان پہنچا سکتا ہے آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہیں گے جس نے اتنے خطرناک سام کو پیٹ کے طور پر پال رکھا ہو تو چلی ملتے ہیں اس شخص سے جس شخص نے اس سام کو پال رکھا ہے یہ سام دیکھنے میں بہت زیادہ خطرناک لگ رہا ہے اس سام کا سائز کتنا بڑھا ہے آپ ویڈیو دیکھ کر بہ خوبی اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن میرے اندازے کے مطابق یہ سام پہ اس سے کسی وقت پہ نقصان پہنچا سکتا ہے آپ میں جہر شخص نے ہاتھی تو دیکھا ہوگا یہ جنگل کا سب سے بڑا جاندر مانا جاتا ہے نہ صرف یہ جنگل کا سب سے بڑا جاندر مانا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا گصہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اگر ہاتھی بھی کبھی قبر گصے میں آ جائے تو یہ بھی کسی کو اچھا غصہ نقصان پہنچا سکتا ہے لیکن ایک شخص جیسا بھی ہے جس نے بہت سے ہاتھی پال لگے ہیں اور ہاتھی بھی اس شخص سے بہت محبت کرتے ہیں اس بات کا اندازہ آپ ویڈیو دیکھ کر لگا سکتے ہیں کہ جب اس شخص نے ہاتھی کو آواز دی تو تمام ہاتھی دوڑتے ہیں اور اس کے پاس آگئے اس کے ایک بار آواز دینے پر تمام ہاتھی اس کے پاس آگئے اور اپنی محبت کا اظہار کرنے لگے بندر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے دو دیماک ہوتے ہیں اور یہ جانور بہت زیادہ تیز ہوتا ہے ہیران کن طور پر ایسے لوگ بھی ہوتی ہیں جو اس جانور کو پالنا پسند کرتے ہیں دنیا میں ہر شخص سے اپنی پسند ہوتی ہے اور شخص سے اپنی پسند کے مطابق جانور پالنا پسند کرتا ہے اس بندر کو تب پالا گیا تھا جب یہ بہت زیادہ چھوٹا تھا جب اس بندر کو پالنے والے اصل مالکان اسے ملنے کے لئے تو بندر ایموشنل ہو گیا یعنی بندر کو دیکھنے کے بعد ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے بندر ان لوگوں کو مل کر رو رہا ہو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بندر کو پالا تھا جب یہ بندر بہت چھوٹا تھا اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا گیا تھا جس کے بعد یہ ویڈیو بہت زیادہ وارل ہوئی تھی کبھی کبھی بہت سے جانور بھی اپنے مالکان سے بہت زیادہ مانوس ہو جاتے ہیں اگر شیر کے بارے میں بات کیجئے تو اسے جنگل کا بادشاہ مانا جاتا ہے یہ جنگل کا وہ واحد جنگل ہے جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیرہ کسی بھی جانور پر حملہ کر دیتا ہے یہ اتنا زیادہ خطرناک جانور ہے کہ اس کے جنگل سے نکلنا نممکن ہوتا ہے ایک آدمی نے اس شیر کو تب سے پار لکھا تھا جب یہ بہت چھوٹا تھا جب اس کا مالک اس کو ملنے کے لیے آئے تو سب لوگ حیران رہ گئے اس شیر نے اپنے مالک کو فوراں پہچان لی اور زور سے اس کے سار جمٹ گیا مگرمت سے ایک ایسا جانور ہے جو خوشکی اور پانی دونوں جگہوں پر گزارا کر لیتا ہے یہ وہ واحد جانور ہے جو لاکھوں سال سے زبین پر موجود ہے یہ جانور بہت خطرناک ہے اور کسی کا بشکار کر سکتا ہے لیکن آج کسی ویڈیو بھی ہم آپ کے دکھائیں گے ایک ایسا مگرمت جو اپنے مالک سے کافی محبت کرتا ہے آپ اس ویڈیو میں با خوبی دیکھ سکتی ہے کہ ایک مگرمت جو اپنے مالک کے ساتھ پانی میں کھیل رہا ہے حیرانگی کے بعد تو یہ ہے کہ یہ آدمی بھی پانی میں کافی انجوائے کر رہا ہے اتنے خطرناک جانور کا آدمی کے ساتھ کھیلنا وقت کے حیرانکن ویڈیو ہے کسی شخص نے ایک محاورہ بولتا کہ ہاتھی میرا ساتھی یہ محاورہ بالکل صحیح ثابت ہوتا ہے ہاتھی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک ایسا جانور ہے جو جگہ میں بہت روب سے رہتا ہے حیرانگی کے بعد تو یہ ہے کہ اتنے بڑے جانور کو بھی پیٹ کے طور پر پالا جاتا ہے اس شخص نے ہاتھیوں کو تب سے پال لکھا تھا جب یہ بہت چھوڑیتے اس شخص نے ایک آوازی اور ہاتھی اس کے پاس دورتے چلے آئے یہ شخص ہاتھیوں سے کافی دور تھا جب اس نے ہاتھیوں کو آوازی تو ہاتھی ان اس کی طرف دور لگا دی اتنے بڑے اور خطرناک جانور کا انسانوں کے ساتھ محبت کرنا واقعی بہت عجیب و غریب بات ہے باہرحال یہ ویڈیو بھی کافی کوب سور تھا اور بہت سے لوگوں نے اسے سوشل میڈیا پر بھی دیکھا تھا اب ہم بات کریں گے ویل مچھلی کے بارے میں یہ مچھلی سائز میں کافی بڑی ہوتی ہے اور سمندر میں رہتی ہے اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک بہت بڑی مچھلی انسان کے کافی قریب آ چکی ہے آدمی اپنے ہاتھوں کے ذریعے مچھلی کو چھونے کی کوشش کر رہا ہے لیکن مچھلی سے ذرا بھی نقصان نہیں دے رہی یہ ویڈیو سمندر میں اس وقت فلمائی گئی تھی جب مچھلی اور آدمی کافی قریب تھے مگرمچ کے جبڑے اتنے طاقت پر ہوتے ہیں کہ کسی بھی جاندار کی پسلیاں یا ہٹیاں توڑ سکتے ہیں یہ جانگر اتنے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کہ جس کے بارے میں اب تصور بھی نہیں کر سکتے اس ویڈیو میں حیران کن موڑ تبہ ہے جب آدمی نے مگرمچ کو آوازی اور مگرمچ پارے میں تیارتا ہوا اس کے قریب آ گیا اس آدمی نے اس مگرمچ کو پیٹ کے طور پر پالا ہوا تھا اور یہ سے ملنے کافی دیر بعد آیا تھا ایران کن طور پر جو ہوں ہی اس آدمی نے مگرمچ کو آواز دی تو یہ تیجی سے اس کے قریب آ گیا اتنے خطرناک جاندر کا آدمی کے ساتھ ایسا کرنا واقعی حیران کن بات ہے دوستو ممید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آنے کے صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو بروقت مل سکے آپ اس ویڈیو اور اس چینل کے بارے میں کمنٹ کر سکتے ہیں آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کم اس چینل کو اور زیادہ بہتر کیسے بنا سکتے ہیں مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا اس ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رہی سے ضرور آگاہ کیجئے گا نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا میں ملوں آپ کو ریکس ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے گردنوا کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دیکھتے رہے ریالٹی پبلک ٹی وی اللہ حافظ